ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں کیا ہم سچ میں صرف اسی طرح کے گھٹیا گیموں کو کھیلنے کے لیے ہی اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کیا اوپر والے نے ہمیں صرف اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اس طرح کے گیموں کو کھیلیں اس طرح کے گیموں کا پروموشن کریں اور اس طرح کی حرام کی کمائی خود بھی کھائیں اور اپنے پریوار کو بھی کھلائیں کیا اسی لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں آپ سے لوڈو سپریم گولڈ کے بارے میں جس کا نام اب زوپی گولڈ ہو چکا ہے دوستو یہ اپلیکیشن کیا ہے کیسے ہم اس سے پیسے کما سکتے ہیں یا پھر اپنے پیسوں کو گوا سکتے ہیں پوری بات دوستو ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھتے رہیے گا تب ہی میں دوستو آپ کو سب کچھ اچھی طریقے سے ڈیٹیل میں سمجھا پاؤں گا تو چلی دوستو میں اپنی بات کو سٹارٹ کرتا ہوں دوستو آج کل جب ہم سبھی دوست ایک جگہ پر اکھٹا ہوتے ہیں تو ایک بات پر ہماری کبھی کبھی بحث ہو جاتی ہے جس میں سے کچھ دوست تو یہ کہتے ہیں کہ جب سے موبائل ہماری لائف میں آیا ہے تب سے ہماری لائف چینج ہو گئی ہے اور دوستو کچھ دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ موبائل جب سے ہماری لائف میں آیا ہے تو ہماری لائف آسان ہو گئی ہے یعنی کہ کچھ دوست تو یہ کہتے ہیں کہ موبائل سارے بگاڑ کی جڑ ہے آج جتنے بھی زیادے برے کام ہو رہے ہیں وہ سب کے سب موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ موبائل آنے کی وجہ سے ایجوکیشن ہو یا پھر ٹریولنگ ہو یا پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں دوست ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے تو دوستو یہ موبائل فون جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اچھے اور برے کام دونوں کے دونوں کام ہم ایک موبائل سے کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہ کہنا کہ یہ اچھا ہے یا پھر یہ برا ہے یہ کہنا ابھی بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا برحال اس ٹوپک کو چھوڑ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں لوڈو سپریم گولڈ کے بارے میں دوستو اس وقت میں آپ کو بتاؤں تو پیسہ کمانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ دوستو پہلے جو ہم کمائی کرتے تھے بہت اچھے دوستو ہماری جوب وغیرہ تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے بہت زیادہ کمپیٹیشن ہو گیا ہے بہت سارے لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں اب ایسے میں دوستو ہوا کیا ہے کہ ہم کو للچانے کے لیے دوستو مارکٹ میں اس طرح کی اپلیکیشنیں لانچ ہو رہی ہیں ہر دن دوستو ہزاروں اپلیکیشن لانچ ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی طرف آکرشت کرتی ہیں کہ بھئیہ اس میں اپلیکیشن کو یوز کیجئے اور آٹھ سے دس دن میں ہی لکھ پتی بن جائیے لیکن اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جب ہم ان طرح کی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی ہماری جیب میں جو پیسے رکھے ہوئے تھے بڑی مشکل سے جو ہم نے پیسے کمائے تھے بہت زیادہ محنت کر کے وہ بھی دوستو ہم نے اس اپلیکیشن کو دے دیئے اسی طرح کی ایک اپلیکیشن ہے زوپی لوڈو دوستو بہت بڑی فیک اپلیکیشن ہے بہت زیادہ یہ اپنے مطلب اپلیکیشن کا پروموشن کراتی ہے ایڈورٹائز کے ذریعے بہت بڑے بڑے لوگ اس اپلیکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن دوستو کیا وہ اس طرح کی گیم کو کھیلتے ہیں نہیں دوستو ان کو اس طرح کی اپلیکیشنوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو مطلب ہے صرف ارننگ سے جو کہ ان کو پروموشن کرنے کے بدلے میں ملتی ہے اور دوستو وہ ارننگ ان کو کہاں سے ملتی ہے آپ کے اور میری جیب سے ہی کیونکہ دوستو یہ جو اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ ہمیں لالچ دیتی ہیں اور دوستو انسان کا نیچر ہوتا ہے لالچ کی طرف آکرشت ہونا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ شورٹ ٹائم مطلب ایک ایسا آفر ہے ہمارے لئے جس میں ہم کم سمیے میں زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم اپنی جیب کے بھی سارے کے سارے پیسے گوا دیتے ہیں جیسے دوستو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ کے گلی محلے میں کوئی بھائی آتا ہے جو اپنی کسی بھی پروڈکٹ کا ریویو کرتا ہے اور اس کی اتنی تعریف کرتا ہے کہ آپ یہ سوٹ لے لو یا پھر یہ کوئی سامان لے لو اس میں آپ کو دوستو کوپن نکلے گا اور اس میں آپ کی ہزاروں روپے تک کا انعام نکل جائے گا بڑے بڑے انعام آپ کو بتاتا ہے اور ایک دو بندے کا نکل بھی جاتا ہے اس کے لالچ میں آکے دوستو بہت سارے لوگ اس طرح کے پیکٹ کو سوٹوں کو خرید لیتے ہیں لیکن دوستو باقی لوگوں کا کچھ نہیں نکلتا جن ایک دو لوگوں کا نکلتا ہے وہ بھی دوستو اسی کے آدمی ہوتے ہیں تو دوستو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو لالچ دینے کے لیے آپ کو فسایا جا رہا ہے ایپلیکیشن دوستو میرے حساب سے بلکل فیک کیونکہ ایپلیکیشن میں دوستو ٹائمر جو انہوں نے آٹھ منٹ کا جو ٹائمر کا حساب رکھا ہے آپ یہ کہیں گے کہ اپونینٹ کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے لیکن دوستو اس کا فائدہ اپونینٹ اٹھا لیتا ہے کیونکہ جب لاسٹ میں ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے اس وقت اپونینٹ کے بڑے دانے آتے ہیں اور ہمارے چھوٹے دانے آتے ہیں اپونینٹ کے بڑے دانے آئیں گے وہ ٹائم کو گلا گلا کر چلتا رہے گا ہمارے چھوٹے دانے آئیں گے اور ہمارے اندر بیچینی مطلب اٹھنے لگے گی کہ بھائیہ ہمارے جلدی سے بڑے دانے آ جائیں اور ہم اس کی برابری کر لیں یا پھر اس سے آگے نکل جائیں لیکن لاسٹ میں آ کر ایسا نہیں ہو پاتا ہے یہ آپ نے کافی بار دیکھا ہوگا اور ہم اس گیم کو دوستو بڑی ہی آسانی سے ہار جاتے ہیں دوستو بات سننے میں عجیب سی لگ رہی ہوگی لیکن ریالٹی یہی ہے انہوں نے دوستو لوڈو کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیا بلکل دوستو جوا بنا دیا اس کو اتنے زیادہ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا اتنے ہزار روپے کا لوس ہو گیا کسی کسی بھائی کے ایک ایک لاکھ روپے کا بھی ان کو لوس ہو گیا ہے بڑی محنس سے دوستو وہ پیسہ کماتے ہیں اور جب مجھے کمنٹ کر کے بتاتے ہیں تو یار سچ میں دل بہت زیادہ دکھتا ہے ایک بھائی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بھائیا میں نے اپنے ماں باپ سے کالیج کی فیز بھرنے کے لیے پیسے مگائے تھے گاؤں سے اس کے ماں باپ بھی غریب ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں لیکن جب اس کے پاس مطلب وہ پیسہ آیا تو اس نے لوڈو سپریم گولڈ میں اس پیسے کو گوا دیا تو دوستو ایسی باتیں سن کر یقیناً کسی کا بھی دل بھر آئے گا لیکن آج کل آن لائن میں دوستو اتنے زیادہ فروڈ ہو رہے ہیں زوپی لوڈو کی بات کریں یا پھر آج کل آپ نے بیٹ کوئن وغیرہ کے کوئن دیکھے ہوں گے یا پھر ڈریم الیون دیکھے ہوں گے وہ سب دوستو ہمیں لالج دیکھاتے ہیں ایک کروڑ روپے کا پچاس لاکھ روپے کا لیکن ملنے کسی کو بھی نہیں ہے کسی کو بھی وہ پیسہ ملنا نہیں ہے ایک بندے نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی ڈریم الیون میں ہر آئی پیل میں ڈیلی ایک کروڑ پتی بنتا ہے اور ستر میچ ہوتے ہیں یعنی کہ ستر کروڑ پتی ایک سیزن میں بن جاتے ہیں تو ڈریم الیون ان کروڑ پتیوں کا نام ایناؤنس کیوں نہیں کرتا پیپر میں ان کا اخباروں میں ان کا نام کیوں نہیں آتا ڈریم الیون کوئی چھوٹا موٹا نام تو ہے نہیں اتنا بڑا برینڈ بن چکا ہے اس وقت انڈیا میں فوٹو کے ساتھ مطلب ان کا نام کیوں نہیں آتا اخباروں میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں تو مجھے اس بھائی کا کمنٹ بہت پیارا لگا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا تھا دوستو یہ جتنی بھی آن لائن گیم کھیلنے والی اپلیکیشن ہوتی ہیں رمی والی ہوئی یا پھر لوڈو سپریم گولڈ یا ڈریم الیون یا اور کچھ دوستو یہ سب کی سب فیک ہوتی ہیں اس میں آپ کے جیتنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں آپ ہارو یا پھر آپ جیتو آپ کمپنی کو اس سے کچھ بھی مطلب نہیں اس کی جیب میں تو پیسہ جانا ہے پلکل فروڈ گیم ہے دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے گیموں کو کھیلنا بند کر دیجئے بھائی بند کر دیجئے ورنہ آپ کو اتنی بری لت لگ جائے گی کہ آپ کا کہیں بھی من نہیں لگے گا ایک کونے میں پڑے رہ کر آپ گیم کھیلیں گے اور بس یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے پیسے ہاتھ میں آ جائیں اور گیم کو کھیل لیں پھر سے ہاریں گے پھر سے یہی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے پیسے ہاتھ میں آ جائیں اور اس طرح کے گیم کو کھیل لیں آپ مینٹلی اتنے بیمار ہو جاؤ گے کہ دوستو آپ کو میں کیا بتاؤں یار بس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بھائی اس طرح کے گیموں کو کھیلنا بند کر دیجئے اور مسلمانوں کے لیے تو یہ اس طرح کے گیم بالکل حرام ہیں اور اس